بھائیز ہلکم ایک فورکس روپ چانل تینگل سمچ پر واشنگ می اٹھائیس سیف دوزار چوبیس ایک اسٹریلین ڈالر کا مارننگ میں ڈیٹا آیا تھا جو کہ ویگ تھا اور ایک ساڑھے چھے بجے آج شام کو ساڑھے چھے بجے پاکستان سٹیڈر ٹائم کے مطابق میں بتا رہا ہوں یو اسٹی کا ڈیٹا بھی ویگ آیا ہے دیکھیں جب کسی بھی کرنسی کا ڈیٹا ویگ آتا ہے تو وہ کرنسی ویگ ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ٹیکنیکل اگر تو ڈیٹے نے بتا دیا کہ ویگ ہے تو ہونا کیا چاہیے کہ یورو یو ایسٹی اوپر جائے گا پاؤنڈ یو ایسٹی اوپر جائے گا لیکن ٹیکنیکل سٹڈی کیا کہتی ہے ان دونوں کی کمپیٹیبلیٹی آیا کہ میش ہو رہی ہے ہاں فور ایسٹی اگر یورو یو ایسٹی جب ڈیٹا ریلیز ہوا ہے اور اس وقت کھڑا ہوا تھا سپورٹ لیول پہ اور ڈیٹا بھی کھا گیا تو ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ چھوٹی ہے مارکٹ اوپر جائے گی کیونکہ ٹیکنیکل انیلسیز نے بھی آپ کو بتا دیا اس کا ٹرینڈ بھی اگر پائے ہیں سپورٹ لیول پہ ہے ڈیٹا بھی بھی کھا گیا تو پنجابی میں کہتے ہیں کہ سونے تے سواگا ہو گیا پھر تو مارکٹ اوپر جائے گی لیکن اگر ٹیکنیکل انیلسیز کے مطابق مارکٹ کچھ اور کہہ رہی ہے اور نیوز جو ریلیز ہوئی ہے اس کے مطابق مارکٹ کچھ اور ہے تو پھر آپ کو بڑا سوچ سمجھ کے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آیا کہ میں یہاں سے بائنگ کروں سیلنگ کروں وہ آپ کو اس وقت سینیریو دیکھنا ہوگا پھر آپ کو سائکی سامنی ہوگی مارکٹ میں پھر آپ کو ٹریڈرز کی سائکی سامنی ہوگی دیکھتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں جو میں نے ڈسکس کیا کہ نیوز کون کنسی ہے اور کل کبھی دیکھتے ہیں دیٹا کے اور پھر ٹیکنیکل انیلسیز کے مطابق ہی ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے چینل کو لائک کریں محبوب اسلام ٹریڈرینڈ فن اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ یار ایس سون ایس زیادہ کمیونٹی چینل پہ آئے اور ایسا گروپ کے طور پہ ہم ایک فرنڈلی محول کے اندر ٹریڈ کر سکیں میری ہمیشہ کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ کو ریالٹی آف ٹریڈنگ ہی بتائی جائے ٹھیک ہے اور بلکل لائکہ ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ بتایا جائے آپ بہت ساری ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں آپ کو بتایا جا رہا ہوتا ہے یہاں سے مارکٹ ایسے ہو جائے گا افتانہ ہو جائے گا لیکن بہائنڈ ریزن کیا ہوتی ہے میں فیکٹ کے ساتھ اور پروف کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں اچھا ابھی ہم چلتے ہیں جناب یہ آج ہی نیوز تھی جو میں نے آپ سے ڈسکس کی گئی ٹھیک ہے ایک یہ ڈیٹا آپ دیکھ رہے ہیں سی پی ایک سی لینڈ ڈالر کا وی کا ہے یہ دیکھیں آپ یہ والا ڈیٹا ٹھیک ہے اور دوسری نیوز جو آئی ہے یو ایس ٹی کی ساڑھے چھے بجے یہ والا جی ڈی پی کا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 3.2 وی کا ہے دو ہی آئی نیوز تھی اب جو اب میں جب ٹیکنیکل چارٹ کے اوپر آپ کو لے کے جاؤں گا نا تو اب آپ نے سمجھ رہے ہیں کہ نیوز کی اور ٹیکنیکل انیلسس کی کمپیٹی بلیٹی کیسے ہم کرتے ہیں یہ چیز اگر آپ سمجھ جائیں گے نا آپ کو کوئی بندہ سگنل بھی دے رہا ہے نا میں تنو داس رہا ہے کہ انہوں میں چپیٹا مارا ہو گئے کہ انہیں سگنل دیتا ہے تو اسی فوراں کراس چیک کر سکتے ہیں کہ بہائنڈ ریزن کیا تھی اچھا اب کل بھی دیکھتے ہیں کل کیا ہوگا کل کیا ہوگا سوری کل بھی دیکھتے ہیں کہ کل نیوز کون کونسی آ رہی ہے اٹھائیس کو سوری انہتیس کو انہتیس کو یو ایسٹی کا ڈیٹا کل پھر ساڑھے شہ بجے آ رہا ہے یہ بہت دیکھیں ساڑھے شہ بجے آ رہا ہے اور اس میں یو ایسٹی کا بتایا گیا جی سٹرانگ ہوگا آج جو نیوز آئی ہے یو ایسٹی کا ڈیٹا ویک ہوئے اور کل جو آ رہی ہے اس کے مطابق یو ایسٹی کا ڈیٹا سٹرونگ ہوگا سمجھ آگئی یہاں تک اب آج ہیں جی چارٹ کے اوپر یہ دیکھیں جناب سب سے پہلے میں آپ کو پاؤنڈ یو ایسٹی کے اوپر لے کے چلتا ہوں یہ دیکھیں جناب ایک گھنٹے کا ٹائم فریم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے مارکٹ دو گھنٹے پیچھے چلے جائیں اب یہ دیکھیں آٹھ اٹھ اٹھالیس ہوئے تو ساڑھے چھے بجے ویک ڈیٹا آیا تھا تو ایک اور دو تو مارکٹ یہاں پہ تھی یہ جو ریڈ کینڈل یہ ہو رہی ہے یہاں سے مارکٹ اوپر گئی کیا وجہ تھی بہینڈ ڈیزن کیا تھی اب یہ دیکھیں یہ بات اگزیکٹ سمجھنے والی ہے کہ یہاں سے مارکٹ نے فلکچوئٹ فوراں اوپر کیوں کیا کہ آپ کو ٹیکنک اور نیسلس کے مطابق بھی مارکٹ نے بتا دیا تھا یہاں پہ سپورٹ لیول ہے اور سٹرانگ سپورٹ لیول ہے اور نیوز بھی ویک آگئی تو پانڈ یو ایسٹی نے اوپر کو فلائے کیا یہ ریزن تھی ٹھیک ہے اب کل کہ جو پرڈکشن ہے کل ڈیٹا آ رہا ہے سٹرانگ اب یہ آپ نے پوائنٹ بڑے غور سے سمجھنا ہے کل ڈیٹا سٹرانگ آ رہا ہے تو آج کا امپیکٹ مارکٹ لے کے یہاں تک بھی جا سکتی ہے اس لیول تک بھی جا سکتی ہے ہونا کہ چاہیے تھا کہ یہاں سے آپ اس لیول سے بائے کرتے ہیں جیسے ہی نیوز ریلیز آئی ہے ہوئی تھی اور آپ یہاں پہ ایکسٹ ہو جاتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں اب آپ کو پھر نظر آئے گا یہاں سے آپ باہر ہو جائیں کیونکہ اب آپ نے کل کا بھی دیکھنا ہے کہ کل کا تو ڈیٹا سٹرانگ آ رہا ہے فورکاسٹنگ ہے تو ہو کہہ سکتا ہے کہ مارکٹ ہو سکتا ہے یہاں سے پھر ریفلیکچویڈ نیچے کو کریں کچھ نیوز ہوتی ہیں جن کا امپیکٹ مارکٹ ایک دن پہلے سے ہی لینا شروع کر دیتی ہے اچھا دوسری اپشن کیا ہے اگر آپ سیف سائٹ ایک اچھی انٹری فردر ڈھونا جانے تو آپ ویٹ کریں گا مارکٹ اوپر کو جاتی ہے اس لیول تک مارکٹ آتی ہے پانڈ یو اسٹی کی اس لیول تک آتی ہے 1.2677 تک آتی ہے تو پھر کنفرم سیل کریں کل کی نیوز ریلیز ہونے سے پہلے پہلے آپ کو پوائنٹ سمجھ آئیں دیکھیں آپ نے کرنٹ سینیریو اور اپکمنگ سینیریو کو دیکھتے ہوئے ٹیکنیکل انیلسیز کرنا ہے یہ انڈیکیٹر بڑا زبردست قسم کا انڈیکیٹر ہے اس کے بیک اینڈ پہ پوری سٹڈی ایک اٹیش میں نے کی ہوئی ہے جو آپ کو لیولز بتاتا ہے سٹرانگ رسیسٹنس لیولز بتاتا ہے سٹرانگ بائنگ ایریا سیلنگ ایریا سارے بتاتا ہے یہ آپ کو اگر کسی کو چاہیے تو آپ میرے سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں تو آج کی نیوز ویک تھی اور یہاں سے مارکٹ اوپر گئی اور کل کا ڈیٹا سٹرانگ جو یو اسٹی کا آ رہا ہے تو کل کی پرڈکشن فرطر ہے کہ مارکٹ یہاں سے اور نیچے ہے اور فلکشوٹ کر سکتی ہے اوپر لیکن یہ یورو اسٹی سیلنگ میں ہی رہے گا یہاں سے دیکھیں اس کا ٹرنڈ بھی سیلنگ کا ہے یہ تھوڑی سی ہائی فلکشوٹن ہوئی ہے کہ ڈیٹا بھی ہی کا ہے فردر یہاں سے سیل ہو سکتا ہے فردر ڈسکشنس کی ہوگی جب نیوز کا ریلیز ہوگی ٹھیک ہے اس کا بھی ہم ڈسکس کریں گے تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نیوز کو کیسے ریڈ کر کے اور فنڈامنٹل و ٹیکنیکل نیسس کی دونوں کے پیٹیبلیٹی کیسے ہوتی ہے دیکھو ایک بات یہ ہے کہ آپ کو سمجھنا آنا چاہیے میں اگر آپ کو اب آپ کی میری اسٹک بھی نظر آ رہی ہوگی آپ کو تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ پرابر بڑا آج کل میں دیکھ رہا ہوتا ہوں جی پائن ڈالر کو میں نے سو ڈالر بنا دیا اور میں نے ایسے کر دیا ویسے کر دیا سب بکواس ہیں جب تک آپ کو کوئی بھی بندہ ویڈ پروف ویڈ سٹڈی کے ساتھ آپ کو نہیں بتا رہا ہوتا تو آپ کبھی بھی نہیں سیکھ سکیں گے اس چینل کے اوپر آپ کو ریالٹی آف ٹریڈنگ اور ہمیشہ کے لیے میں فیکٹس کے اوپر بات کرتا ہوں اور آپ کو پروپر کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ نیوز ہے یہ ٹیگرین آنیلسیز ہے ٹریڈیز وری سیمپل جتنا اس کو سیمپل رکھیں گے اور جتنا کمپلیکیٹر ڈکھو گے یہ نہ ویکھے ویکھی کسی لیے گلہ سنوں گے تو پھر زنو پروفر نہیں ہوگا پھر ہمیشہ بات سے مارکٹ زنو چندہ ہی مارے گی تھینکیو سمچ پا باجنگ کوئی سوال ہو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ایسا ہے انڈیکیٹر جو میں نے آپ کو دکھایا ہے ضروری نہیں کہ آپ میرے سے ہی لیں آپ کوئی بھی سٹریٹیجی اپنے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں دیکھیں انڈیکیٹر بہت سارے ہیلپ فل بھی ہوتے ہیں اور انڈیکیٹر تب ہیلپ فل ہوتا ہے جب آپ اس کو نیوز کے ساتھ اس کی کمپیٹیبلیٹی بناتے ہیں جب آپ صرف ایک ہی چیز کے ساتھ صرف انڈیکیٹر کو دیکھ رہے ہیں اگر میں آپ کو کہوں جی انڈیکیٹر پر ٹریٹ کریں تو انڈیکیٹر پر آپ پورا ٹرسٹ نہیں کر سکتے کیونکہ انڈیکیٹر آپ کو جب نیوز آئے گی تو انڈیکیٹر فیل ہو جاتا ہے تو جب دونوں کی کمپیٹیبلیٹی کے ساتھ آپ کر رہے ہوں گے کروس چیک کر کے کر رہے ہوں گے اور ایسا انڈیکیٹر آپ کے پاس ہے جو لیوز بھی بتا رہا ہے جو آپ کو سٹرونگ ایسٹنس لیوز بھی بتا رہا ہے آپ کو ٹرینڈ بھی بتا رہا ہے آپ کو سکیلپنگ اگر کرنی ہے تو اس میں بھی آپ کو کرنٹ سینریو بتا رہا ہے تو پھر آپ کو اس میں پروفٹ ہوگا شکریہ چینل میں سبسکرائب کرو لائک کرو کمنٹ بوکس میں کمنٹ کریں کوئی بھی سوال ہو پوچھ سکتے ہیں آپ گول بائے